اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرائیویٹ حج سکیم کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ نہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ حج سکیم میں جو حج اپلیکیشن ہوں گی ان کی وصولی کا عمل سولہ مارچ تک ہوگا سولہ مارچ سے جو گورنمنٹ حج سکیم سے بھیجی جانے والی حج اپلیکیشن ہوں گی ان کی وصولی کی جائے گی لیکن پرائیویٹ حج سکیم میں جو آزمین اپلائے کریں گے ان کی اپلیکیشن کی وصولی کا فیصلہ ابھی تک گورنمنٹ نہیں کر سکی جی ہاں گورنمنٹ حج سکیم والے افراد کا فیصلہ ہو گیا ہے لیکن پرائیویٹ حج سکیم کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں حج پولیسی کی منظوری کے بعد گورنمنٹ حج سکیم کے تحت حج اپلیکیشن کی وصولی کا عمل سولہ مارچ سے شروع ہوگا لیکن ابھی تک وزارت مذہبی امور نے پرائیویٹ حج سکیم کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا وزارت مذہبی امور نے پرائیویٹ حج سکیم کے کوٹہ تقسیم کرنے کا فیصلہ نہیں ہو سکا مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ پرائیویٹ حج اورگنائزر کے تین گروپ بنے ہوئے ہیں اور وزارت کے پاس پہلے سے ریجسٹر حج اورگنائزیشن کی تعداد 804 ہے دوزار بائیس میں وزارت نے 796 اورگنائزیشن کو حج کوٹہ دیا تھا سات کمپنیز کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر کوٹہ نہیں دیا گیا تھا ایک سو تین حج کمپنیز کا 2019 میں ایک سال کے لیے حج کوٹہ دیا گیا تھا لیکن 2022 میں انہیں حج کوٹہ نہیں دیا گیا 2020 اور 2021 میں کرونا کی وجہ سے حج کوٹہ ہی نہیں ملا تھا اس سال سعودی گورنمنٹ نے مکمل حج کوٹہ دیا ہے اس سال حج کوٹہ لینے کے لیے ابھی تک لیبنگ شروع ہو گئی ہے 200 حج کمپنیز ایسی ہیں جنہیں آج تک حج کوٹہ نہیں دیا گیا ساتھی اگر ہم حج کوٹہ کی بات کریں تو اس سال 189000 افراد حج 2023 کی سادت حاصل کریں گے جن میں 50% سرکاری حج کوٹہ اور 50% پرائیوٹ حج کوٹہ ہے حج کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو اپنیز کریں